بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.3 قیشن نمبر 3 ترس فارم دی فالوینگ ایکسپونینشل فارم انٹو ریڈیکل فارم آفین ایکسپریشن انٹو ریڈیکل فارم اس سے پہلے ہمیں ریڈیکل فارم گیون تھا ہمیں بتائے کہ ایکسپونینشل فارم میں کروٹ کرے اب ایکسپونینشل فارم گیون ہے بتا دیتے ہیں کہ اس کو ریڈیکل فارم میں کنورٹ کرے تو یاد رکھیں آپ کو میں نے بتایتا کہ ریڈیکل فارم وہ فارم ہوتے جس میں آپ کے پاس ریڈیکل سائن ہو اور ریڈیکل سائن کیا ہوتے انڈر روٹ سکوئر روٹ یہ روٹ ہوتے تو یاد رکھیں ہمارے پاس روٹس کے ویلو جو ہے 1 بائی 2 یہ سکوئر روٹ کے ویلو ہے 1 بائی 3 یہ کیوب روٹ کی ویلو ہے 1 بائی 4 یہ 4th روٹ کی ویلو ہے اب ٹو سوان مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس روٹ ہے وہ 1 بائی کی فارم میں ہے اب یہاں پہ پارٹ نمبر 2 میں دیکھیں مائنس 3 بائی 2 ہے تو مائنس 3 بائی 2 اس کو کنورٹ کرنا ہے کس چیز میں 1 بائی کی فارم میں 1 بائی 2 میں کنورٹ جتنے بھی آپ کے پاس ویلو ہے ان سب کو 1 بائی کی فارم میں کنورٹ کرنے سے آپ کو ریڈیکل فارم میں کنورٹ ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مائنس 7 1 بائی 3 یاد رکھیں یہ 1 بائی 3 7 پہ ہے نہ کی مائنس پہ ہے نیکس ٹویشن میں آپ کو میں دیکھا دوں گا یہ پارٹ نمبر 3 اس میں مائنس 8 ہول پاور 1 بائی 5 ہے تو یہ 1 بائی 5 مائنس 8 پر ہے یہاں پہ 1 بائی 3 صرف 7 پہ ہے مائنس پہ نہیں ہے تو اس لئے آپ اس کو مائنس کو آگے لکھ سکتے ہیں اور یہ روٹ میں لکھیں 7 کو اور آپ کو بتائیں کہ 1 بائی 3 اس کے ویلو کیا ہے کیوب روٹ ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں 3 اور یہ ایک سنٹنس آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ 2 write in radical form کی ہم اس کو radical form میں convert کرتے ہیں پھر یہاں پہ بعد میں آپ کو لکھ سکتے ہیں the required radical form یہ اب کیا ہے radical form دیکھیں minus اور یہ 3 آپ یہاں پہ لکھیں index میں لکھیں اور 7 یہاں پہ radical میں لکھیں نمبر 2 x power minus 3 by 2 تو کیا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x power minus 3 multiplied by 1 by 2 لکھ سکتے ہیں نہیں کیا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x power minus 3 whole power 1 by 2 یہ اقلاح ہے اس طلاح کی base is a power m whole power n equals to a m n power کی power آپس میں multiplied ہوتے تو power کی power آپس میں multiplied ہوتے اور آپ کو پتے ہیں کہ 1 by 2 1 by 2 کی value کیا ہے square root ہے تو کیا اس کو میں لکھ سکتا ہوں x power minus 3 اور 1 by 2 کی جگہ پہ کیا لکھیں square root لکھیں answer چند ایک spot کی طرف دیکھیں y whole power 3 by 4 تو آپ کو میں بتا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں equal to y 3 multiplied by 1 by 4 آپ کو میں بتا 1 by کی فارم میں لکھتی ہے y cube whole power 1 by 4 لکھ سکتے ہے اور یہ لکھ سکتے y cube 1 by 4 کی value کی 4th root root represent کرتے اسی طرح part number 5 b 4 multiplied by 1 by 5 تو دیکھیں 4 ones are 4 divided by 5 again یہ ٹھرم آتے تو کیا اس کو ہم لکھ سکتے b 4 whole power 1 by 5 لکھ سکتے کی نہیں اور 1 by 5 کی value کیا ہے 5th root ہے تو دیکھیں یہاں پہ b 4 اپنی جگہ پہ اور یہ 1 by 5 1 by 5 کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں 5th root لکھیں اور b 4 صحیح یہ 3x 1 by کیوں 1 by کی فارم میں ہے آپ صرف دیکھیں 1 by کی فارم میں ہو تو اس کو convert کریں روٹ میں کیوں کہ 3x اور روٹ کیا ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ index میں جو value ہو اس کو 1 by کی فارم ملے کے آپ 1 by ہو division جو denominator میں value ہے وہ آپ کا index میں ہی ہوگا